دنیا کی وہ جذباتی بات ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ فیچر کر رہا ہوں لیکن اصل میں اس وقت دنیا میں ٹو میڈیا ایک ویڈیو میں موجود ہیں پھر خوش آمدی اج ہم سے کچھ ایسے ہی مشینوں کے بارے میں آپ کو فنکشن شروع کرنے کا کوئی نمبر نہیں بلکہ انتہائی آسان کر دیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ نائن ملٹی فنکشن ملٹری یا ملٹی ملٹری کرین دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانسڈ گرینڈ کیلئے تیار ہو گئی ہے جو فل ٹائم ٹینگ فیز میں موجود ہے بھاری سے بھاری وزن بھی یہ ملٹری کرین انتہائی آسانی سے اٹھا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کرین اپنے تمام ویلز کو روکیٹ بھی کر سکتی ہے جو انتہائی مشکل حالات میں اس کی ٹرننگ کو بہت عسن بنا دیتا ہے ویسے تو یہ علف با علف گرین ہے یعنی اس کے اٹھوں کے اٹھوں بھائیوں میں پاور دسٹریبیوٹ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں پھنس جائے تو کسی کی مدد لیے بغیر یہ خود کو عسنی سے نکال سکتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ گرین دوسری پھنسی ہوئی وہیکلز کو بھی با عسنی تو کر سکتی ہے اور بے شک راستہ اوپر نیچے ہوئی اپنی ہوریزونٹل پوزیشن ونڈین رکھ سکتی ہے نمبر اٹھ گارو ٹیک ملچین مشین چاہے کتنا بھی گھنہ جنگل کیوں نہ ہو جنگل کے بیچ سے روڈ نکالنے کے لیے درختوں کی کٹائی کرنے کا یہ طریقہ اب ہوا بہت پرانا گارو ٹیک ملچین مشین کو خاص اس کام کے لیے بنایا گیا ہے جو درخت ہٹانے میں گھنٹو لگتے تھے اب یہ گائے روڈ ٹیک چند سیکنڈوں میں یہ کام کرتے ہیں بڑے سے بڑے درخت یہ مشین وہی کے وہی شرد کر دیتی ہے جیسا کہ وہاں ان کا وجود ہی نہیں ہو نمبر سیون مینٹافاو ہائیڈرو فوال باکس بائسیکل اپنے روڈ پہ چلتے دیکھی ہوگی پاک میں دیکھی ہوگی لیکن پانی میں چلنے والی سائیکل شاید اپنے مینٹافائی ہائیڈرو فائل بھائی ایسی سائیکل ہے جو صرف پانی کے اوپر چلتی ہے یہ سائیکل روڈ پہ چلانے والی سائیکل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے صرف اور اتنا ہے کہ یہ پانی بہتر ہے کہیں قریبی جزیرے پہ جانا ہو یا پانی کرتی ہے یہ سائیکل کے لیے پھر وقت اس سائیکل کی قیمت نمبر سکس اور بھائی دو ہزار بیس میں واقعی ایسی لائک تیار ہو چکی ہے جو ہوا میں ہوتی ہے دوبائی پولیس کے پاس ایک ایسی اور بھائی ہے جو ہیلیکاپٹر کی طرح ہوا میں ہوتی ہے اس کو اور آنے کے لیے نارنوے چاہیے اور یہ نارمل پارک سپیس سے ہی ٹیٹ ہے اور بھائی انجینئرنگ کمپنی اور صرف نے بنائی ہے جو کسین کلومیٹر کی سپیٹ سے فلائی کر سکتی ہے لیکن اگر لیگل ویسٹر کشنز نہ ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتہ سے فلائی کر سکے نمبر فاؤ ویکیوم روڈ پر بڑا کچھ رہا پیڑوں سے گرنے والے بندوں کو صاف کرنے کے لیے درجنوں کی لینر بھی لگ جائیں تو ہی لیکن یہ ویکیوم ٹرک یہ سارا کام چند ہی منٹوں میں کر دیتا ہے پاور فول ویکیوم پائپ کے بیچ میں کوئی بھی چیز اگ تو وہ اس کو کھیجتا ہے اس پائپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرک کے اندر چوائی سٹک دی گئی ہے نہ صرف یہ کچھرے کو الیکٹ کرتا ہے بلکہ اس کو کمپریس بھی کرتا ہے تاکہ یہ ٹرک کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کچھرہ سٹور بھی کر سکے نمبر فار ریس اور سٹرین ریس میں دونے والے گھولوں کی ایک خاص قسم کی ٹریننگ کی جاتی ہے تب جا کے وہ ریس میں دونے کے قابل ہوتے ہیں ان گھولوں کی یہ ٹریننگ ریس ٹریک پر انسانوں کی مدد سے دی جاتی ہے جس میں بہت سارے ایررز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ خاص طور پر گھولوں کی ٹریننگ میں بنائی گئی ہے جس میں ایک ہی وقت میں دس گھولوں کی کمپیوٹرائز ٹریننگ کی جاتی ہے تمام گھولوں کا میڈیکل ریکارڈ اور ان کا پرفارمنس ٹریک بھی یہ مشین سٹور کرتی ہے نمبر تھری ہوتل ان ویلز یہ دنیا کا سب سے بڑا بھائیوں پر چلنے والا ہوتل ہے جی ہاں یہ ٹرک کسی بھی خوبصورت جگہ پر جا کر د ڈبل سٹوری ہوتل بن جاتی ہے جس میں چار بیڈ روم کچن اٹیچ بار لیونگ روم اور ایک برانڈا بھی موجود ہے ٹرک کا فولڈنگ اور ان فولڈنگ سسٹم اٹومیٹک ہے اور اس میں سیلف بیلنسنگ سسٹم نمبر ٹو ربر رم ائرپورٹ کے رن بیز پر جہاز کے ٹائر مارکس تو اپنے دیکھئے نشان ٹائر کے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ نووے کو سلپی کرتے ہیں ان ٹائر مارکس کو ریمور کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے وہ بھی خاص طور پر ایک فس ائرپورٹ پر اس مسئلے سے لپٹنے کے لیے انجینئرز نے یہ مشین بنائی ہے جو صرف پانی کا استعمال کر کے رنوے سے ربر مارکس ہٹا دیتی ہے وہ بھی رنوے کو نقصان پہنچائے بغیر یہ جدید مشین پانچ کلومیٹر فرار کی سپیڈ سے نشانات کو ہٹانے کی اور اب نمبر ون ایکسسنگ مشین بریجز کے نیچے اگر کوئی ریپیئر ورگ کرنا ہو تو وہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسی لیے یہ مشین بنائی گئی ہے جس کی مدد سے ورکرز بڑے سے بڑے برج کے نیچے بائیسنی جا سکتے ہیں یہ مشین رکھ کے ساتھ ساتھ ٹرین پر بھی لگائی جا سکتی ہے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کیونکہ میں اب سب کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک اپنے بانوے سبسکراب نہیں کیا تو ضرور سبسکراب کر لیں ملتے ہیں اگلی شاہ